ہاجی اسمان سیٹھ اٹھارو سو ستاسی انیس سو بتیس اسوی ہاجی اسمان سیٹھ جو اپنی سخاوت کیلئے جانے جاتے تھے اور انڈین نیشنل کانگریس کے کیشبیک کے نام سے بھی مشہور تھے اٹھارو سو ستاسی اسوی میں کرناٹک کی راجدھانی بینگلور میں تاجیروں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ان کے آباؤ اجداد کا تعلق گجرات کے کچھ علاقے سے تھا اسمان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر قومی اور بین الاخوامی تجارت میں کاروباری کی اچھی مہارت سے دولت کمائی انہوں نے پنگلور شہر کے مرکز میں کیش بازار کے نام سے ایک شاپنگ کامپلیکس قائم کیا انیس سو انیس اسوی میں تحریک خلافت کے بارے میں علم ہوتی ہی اس میں شامل ہو گئے جب وہ علی برادران اور مہاتمہ گاندی سے رابطے میں آئے تو انہوں نے اس میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا وہ جلد ہی خلافت والے اسمان سیٹھ کے نام سے پکارے جانے لگے انہوں نے گاندی جی کے مشورے پر انڈین نیشنل کانگریس کی رکنیت لی اور ان کے پرجوش پیروکار بن گئے حاجی اسمان سیٹھ نے سعودیشی مومن کی حصہ کے طور پر اپنے کیش بازار اسٹورز میں لاکھوں روپیے کے تمام غیر ملکی سامان کو عوامی طور پر جلا ڈالا ان کو اس وقت بڑا نقصان اٹھانا پڑا جب وہ برطانوی حکومت نے اس نافرمانی پر برہم ہو کر ان کے کاروبار پر پابندیاں لگا دی گاندی جی کے مشورے پر حاجی اسمان سیٹھ نے انیس سو بیس اسوی میں بینگلور میں سرکاری اسکولوں میں بائیکارٹ کرنے والے طلبہ کے لیے سعودیشی اسکول شروع کیا انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی انگریزی اسکول نہیں بھیجا وہ اپنی آخری ساس تک خادی پہنتے رہے انڈین نیشنل کانگریز کو جب بھی مالو ضرورت ہوتی تھی وہ خالی چیک دے دیتے تھے حاجی اسمان سیٹھ نے علی برادران گاندھی جی اور جواہر لال نہرو کو خالی چیک اور سونے کے سککوں کے تھیلے حوالہ کیے انہوں نے ایک کے بعد ایک اپنے آلی شان بنگلے بیچ کر اپنی سخاوت برقرار رکھی ایک موقع پر جب حاجی اسمان سیٹھ کے پاس انڈین نیشنل کانگریز کو عطیہ کرنے کے لئے رقم نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے ابراہیم کو عوام نیلام میں ڈال دیا حاجی اسمان سیٹھ کے قریبی دوست نے نیلامی میں حصہ لیا اور نیلامی کی بولی جیت لی انہوں نے نیلامی کی کل رقم اور ابراہیم کو حاجی اسمان سیٹھ کے حوالے کر دیا پھر حاجی اسمان نے نیلامی کے رقم خوشی خوشی انڈین نیشنل کانگریز کو دے دی حاجی اسمان صاحب اپنی آخری سانس تک کیش بیگ آف انڈین نیشنل کانگریز کے نام سے مشہور رہے اور اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا اپنے بچوں کو یہ انمول پیغام دیا کہ اگر جینا ہے تو ہندوستان کے لئے جیو اور اگر مرنا ہے تو ہندوستان کے لئے مرو خلافت والے حاجی اسمان سیٹھ کا انتقال 1932 اسوی میں بنگلور میں ہوا